مرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی جو میرے نیو بھی بس ہے ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو انڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی سے مل سکے میں بس آتے ہیں اپنی رسپی کی طرف آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی کم چیزوں میں آپ کے گھر کی کچن میں سے یہ بہن سکتا ہے آج میں آپ کو بنا نہ سکھاؤں گی ملائی رول اس کے لئے میں نے یہ تین یہ والے جو ملائی ہے یہ تین کپ میں دودھ لوں گی اور ایک فل بھراوہ اور ایک آدھا کپ میں اس کا ہشک دودھ کھر لوں گی یہ میرے پاس آلپر کا دودھ ہے بریڈھ لوں گی یہ میرے پاس فریش ملائی ہے چینی ہے یہ اگارڈنٹو ٹیسٹ جائے گی جتنی آپ پساند کرتے ہیں یہ میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹس ہیں آپ اس کی جگہ پہ کاجو بھی ڈال سکتے ہیں بادام بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کے لئے کو چیز زیادہ پساند ہے وہ آپ وہ لے سکتے ہیں ویورز آتے ہیں اپنی رسپی کی طرف جی ویورز یہ میں نے پہلے سے بوائل ہوا دودھ تھا لیکن میں آپ دوبارہ آپ کو دکھانے لگی ہوں تاکہ آپ کے لئے آساندھی رہے یہ ایک کپ یہ لیا اب اس میں ایک کپ ہو گیا یہ ہاں میں تین کپ اس میں دودھ ڈال لوں گی دوریا یہ آپ کے بچے پر بڑے شوک سے ریسپی پساند کریں گے بڑے اچھے سکھائیں گے جن ماؤں کی شکایت ہوتے کہ بچے کچھ کھاتے نہیں ہیں یہ ان کے لئے بڑی یمی سے بننے والی ہے یہ ہمیں دودھ لے لیا ہوں جی بھی بس یہ دیکھتے ہیں میں نے دودھ رکھتی ہے اس پر آپ تاں بھی اپنا ڈال کے اب اس کو جب جوش آئیں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ میرے پاس دوائل ہوا دودھ تھا آپ دوسرا کچھا دودھ بھی لے سکتے ہیں تو میں اب اس سے جب تک جوش آئیں گے تین چار بوائل آنے کے بعد جو میں ملائی ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی دیکھیں اب ہمارے دودھ کو جوش آگیا بوائل آگیا اب میں چینی کو تھوڑا اس میں ایڈ کروں گی اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ جتنی آپ پساند کرتے ہیں اتنی اب میں اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا بیوٹ کرتی جاؤں گی یہ تھوڑی فلفی سا ہو جائے جیسے کریم ہوتی ہے تھوڑا فلفی سا ہو جائے گا اور اس میں جو تھوڑے دانے سے ہیں سوری بلائی میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تھوڑی تھوڑی چینی ڈال کے جتنی آپ پساند کرتے ہیں اتنی اتنی ڈال کے آپ اس کو بیوٹ کر لیں اللہ پاک نے ساری نعمتیں بڑی اچھی دی ہیں لیکن اللہ پاک نے دودھ میں ذائقہ بڑا رکھا ہے اس میں شفاہ بڑی رکھی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے اچھے سے بیٹ ہو گیا اب میں تھوڑی سا ہو چینی ڈال لوں گی اس میں بیٹ کر لوں گی دودھ کو بھی جوش آ رہا ہے اب جو میرے پاس یہ بلائی تھے میں اس میں ڈال لوں گی تھوڑا سا اسے تین سے چار منٹ ہمور پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ جو بلائی ہے وہ اور دودھ بلکل مکس ہو جائے بلائی ڈالنے سے آپ کا دودھ جو ہے تھوڑا سا چھک ہو جائے گا اور اس میں ٹیسٹ بڑا اچھائے گا چمچ کے مدد سے اب ہلکا ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے دودھ لے لیا ہشک دودھ اسے برابر بھر کے آپ نے جیسے آپ نے دودھ لیا تھا ویسے اسی طرح آپ نے ہشک دودھ لینا ہے بھر کے لے لیا اب ایک بھراوا کپ میں یہ ڈال لوں گی اور ایک اس کا ہاف ڈال لوں گی ٹھیک ہے اب آپ چمچ ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہلاتے جائیں آپ نے فول نہیں فلیم رکھنی ہے آپ نے مڈیم رکھنی ہے اور پھر آپ نے ہشک دودھ اس میں ایٹ کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جانا ہے تھوڑا سا ڈال کے پہلے آپ نے سارا مکس کر لینا ہے باقی جو رائے جے گا آپ نے بعد میں ڈال لیں تاکہ اس کی گھٹھیاں نہ بنیں یہ دیکھیں یہ گھٹھیاں بن گی لیکن ہم چمچ سے اسے تھوڑا سا کر لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ سے بڑی اچھی اس کی شعور آ رہی ہے اور میرے پاس سمیولا اور شاویز دونوں دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر کے بچے ہیں چھوٹے پروار مناحل بھی دیکھا اب یہ ریس بھی بنیں کیونکہ یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں ہاف کپ دودھ تھا یہ دیکھیں اب ہشک دودھ اب میں یہ بھی اس میں اٹھ کرتی جاؤں گی بھی بس یاد رہے اگر آپ ایک کپ دودھ کا بنائیں گے تو اس میں ہاف کپ آپ یہ ہشک دودھ ڈال لیں گے اگر آپ دو کپ بنائیں گے تو پھر ایک پورا کپ آپ اس میں ہشک دودھ ڈال لیں گے ایک کپ دوسرا لکھور جو ہے وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں تھک ہونا شروع ہو گیا ماشاءاللہ اس کی خشبو بہت اچھی آ رہی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے بچے جو ہیں بڑے شوک سے کھائیں گے اکثر ماؤں کا یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ نہیں کھاتے یہ نہیں کھاتے تو یہ چیز ایسی ہے کہ بنتی بھی آسان ہے بڑی جلدی بن جاتی ہے اور بڑی ہمی سے بنتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہو رہا ہے یہ تھک ہونا شروع ہو گیا اب جب آپ نے یہ دودھ ڈال لینا ہے پہلے ایک حصہ جب آپ ڈالیں گے پھر آپ اس کی جو میڈیم ہے اس کی سوری جو اس کی فلیم ہے میڈیم کر دیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کی فلیم جو ہے نا وہ لوگ کر دینی ہے تاکہ چمچ کی مدد سے یہ نیچے چپکنے نہ پائے دیکھیں میں مسلسل چمچ خلا رہی ہوں اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں جو شانہ شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چمچ سے آپ نے برتن کو بھی سائیڈوں سے بھی ساف کرتے جانا ہے تاکہ یہ سارا صحیح ہو جائے آپ بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کی یہ ہو گئی ہے اب ہم اگلے سٹپ کی طرف آتے ہیں جی بھی بس یہ دیکھیں اب میں نے نانسٹک پہن لے لیا اب میں تقریباً تھوڑا سا ایک کپ کے قریب اندازن آپ اس میں ڈال لیجئے گا جو بھی ہم نے بنایا بلکل یہ ہی آپ لکڑ لے کے ایک کپ کے قریب آپ اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے پین میں ڈال لی ہے نانسٹک پین میں اب مسلسل چمچ آپ نے ہلاتے جانا ہے اور جو آپ کی فلیم ہے آپ نے اس میں میڈیم رکھنی ہے فولی رکھنی میڈیم رکھنی ہے یہ دیکھیں تاکہ نیچے یہ میں نے اس لیے نانسٹک پہن لیا ہے تاکہ نیچے نہ چپکے آپ دوسرے میں بنا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا نیچے چپک جاتا ہے اسی دودھ میں سے ہم نے تھوڑا سا لے لیا جو میں نے بنایا ہوا تھا اور اب اس کما تھوڑا سا مزید اچھے سے پکاؤں گی مسلسلہ آپ نے چمچ چھلاتے جانا ہے تاکہ نیچے چپکے رہا ہے آپ یہ ضرور پرائی کیجئے گا میری جو وڈیوز ہیں اینڈ تک آپ دیکھا کریں یہ وڈیو بھی آپ پوری اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گی اور مجھے فرمیٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی جیسی لگی یہ دیکھیں اس کے بابنس باندھ رہے ہیں اب ہمیں اسے گاڑا کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سے یہ اچھے سے باندھ رہے ہیں بلکل بھی اس میں گھٹھیاں نہیں بنی آپ دیکھ سکتے ہیں چمچہ اپنے برابر لے چھلاتے رہنا ہے چھلاتے رہنا ہے میں اس میں کھاپی نیچے چھکے نا یہ دیکھیں اس کو میں نے بلکل خوشت کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈرائی فروٹ جو ہے نا وہ ڈالتی جاؤں گی تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے بادام اور کسٹہ لیا تھا آپ کارجو بھی لے سکتے ہیں اہرول بھی لے سکتے ہیں ناریل بھی جو آپ کو پساندنے آپ کو اس میں لے سکتے ہیں نیچے نا آپ کا لگے بلکل سپکنا نہیں چاہیے تقریب جو آپ نے ڈرائی فروٹ اور منٹ کرتی جاؤں گی ہمارا گیا کھا ہمارا گیا اختیار ڈرائی فٹ ہمارا تیار ہونے کے قریب ہے یہ دیکھیں آپ سے اس میں آئل تو ہم نے ڈالا ہے جو ہم نے بلائی ڈالے کی اس کا یہ آئل نکل آیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل ڈان ہو چکا ہے یہ بلکل ہمارا تیار ہے میں آپ کو ایک سیڈ پر کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے یہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بھی ہو چکا ہے اب میں نے یہ بریٹ لیا اس کو آپ کٹنگ کر لیں اپنی جو آپ کو شے پسند ہے کیونکہ یہ مرائی رول ہے تو میں اس کو رول کروں گی اب میں تھوڑا سا اس میں سے یہ لوں گی اس کا یہ کھویا تھوڑا سا لوں گی لے کے ابھی گرم گرم ہے اب میں اس کو یوں کر کے اس کو گول جو ہے نا اس کے رول بنا کے اس میں رکھتی جاؤں گی اپنے باول میں رکھتی جاؤں گی اب دوسرا لوں گی اسے اسی طریقے سے میں اس کو اس میں رکھوں گی رکھ کے میں اس کو رول کرتی جاؤں گی اب یہ دیکھیں پھر اگلا سٹیپ بھی ایسے ہی کروں گی میں اس میں یہ لگاتی جاؤں گی اور اسے آرام سے یوں گھما کے رول کرتی جاؤں گی یہ آپ نے کر کے ایسے رکھتے جانا ہے اپنے باول میں ٹری میں جس میں آپ اساہل کرتے ہوں رکھتے جانا ہے آپ نے دیواز یہ دیکھیں میں نے یہ رول چھوٹ چھوٹے بنا کے اب بھڑے رول بھی بنا سکتے ہیں میں نے چھوٹ چھوٹے رول بنا کے اب میں یہ جو میرے پاس تیار تھا یہ میزہ سارا میں اس میں ڈالوں گی اس کی اوپر ڈالوں گی اس کے اوپر آپ نے بلکل یہ سارے کے اوپر ڈال دینا کوئی حصہ بھی اس کا حال ہی نہ رہے یہ تک ابن چھے سے سات لوگوں کی سربن کے لیے یہ دیکھیں الحمدللہ سے یہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ ہو گئے اب جو اگلی لیئر ہے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی تھوڑا سا ڈرائ فوٹ اس میں ڈالوں گی اور جو اس کے اگلی لیئر بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں جو میرے پاس برینڈ بچ گئی ہے میں اس کو ایسے کر لوں گی ریز ریزے کر کے ایسے کر کے یہ ساری آرام سے ہو رہی ہے اب میں اس کو اور اس کو مکس کر لوں گی جو ہمارے پاس کھویا تھا مکس کر کے ہی تھوڑا سا گرم ہے لیکن یہ ہی ایسے ہی بینڈ ہوگا اچھے سے اب آپ نے اس کو یوں کر کے ہاتھ میں لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے بال بنا کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے یہ باقی کا میرے پاس میزہ اس کا تیارہ اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی بتایا تھا یہ میں جو گول گول چھوٹے بال بنائے ہیں یہ ہم اس کے اوپر لکھا دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ایسا جیسے اپنے برفی کھا رہے ہیں فریش برفی کیا ہے یہ دیکھیں بچ گئے اس کو ساڑے میں بال بنا کے چھوٹے چھوٹے کوئی سی بھی شیپ میں بنا کے آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے تقریباً ایک آدھے گھنٹے کے لیے چالیس منٹ کے لیے فٹ میں رکھیں گے ٹھنڈا ہونے پہ ہم اسے سرپ کریں گے ویورز ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے کمینٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کیسا لگا لائک کرنا کمینٹ کرنا شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ تعالی میں نیکس ٹائم نیو وڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنے اور اپنے 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 کو خیال رکھیں گے اللہ حافظ تینکس فار وارڈ